ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگتہ ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی لوکی توری کی بیل ہوتی ہے وہیں بڑی ہونے کے بعد بھی کیوں سوک جاتی ہے اس کے کیا کارن ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے دوستو یہ جو لوکی کی بیل ہے یہ سات سے آٹھ فوٹ لمبی ہو چکی تھی یعنی کہ اب اس پر لوکی لگنے کے لیے تیار تھی لیکن یہ سوک چکی ہے اس کا سوکنے کا کیا کارنا ہے وہیں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے دوستو پہلے اس کو اچھی طریقے سے جانچ کریں گے اور اس میں پائیں گے کہ کیا اس میں پروبلم آئی ہے دوستو کیونکہ آج کل جو ہے اسی پرکار کا سیجن چلا ہوا ہے برسات بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پودوں کے آس پاس ہماری لیتا کے پاس آس پاس جل بھراؤ کی سمسیہ بہت جبردست ہوتی ہے جس سے کی یہ ایک میجر کارن ہے اور یہ ہماری بیلوں کو سکھا دیتا ہے اور ہمارے جو بیل ہوتے ہیں وہ تیار بیل بھی اس سے سوک جاتی ہے دوستو اسی پرکار سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہماری بیل یہاں سے اس پرکار سے گئی ہوئی ہے اور کچھ ہری بھی ہے لیکن اس کا جو ہے اب یہ دھیرے دھیرے ساری ہی سوک جائے گی اور اس میں جو ہے ہم اس کو اکھاڑ کر دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے کیا کارن ہے دوستو اس کو جدی اکھاڑا جائے تو اس کا پتا چلے گا کہ ہم نے جو اس کے آس پاس پانی نیا برنے دیا جب بھی برسات ہمارے ختم ہوئی ہے تو میں نے اس کے آس پاس خدائی بھی کی ہے پھر بھی اس کا کیا کارن رہا ہے وہ ہمیں جاننا پڑے گا تاکہ جو ہے ہم اس کے دوسرے پودے اس پرکار ہونے سے بچا سکیں اور کیونکہ یہ ہے جو ہے آج کل برسات کے موسم میں بہت ہی مشکل سے تیار کی جاتی ہیں اور دوستو اب دیکھئے اس کو ہم یہ دیو کھاڑ کر دیکھیں تو اس کے پاس جو ہے پہلے پانی کا جل براؤ ہوا ہے اور اس سے جو ہے اس کی جڑے گل گئی ہیں اس کا مین کارن کیا ہے اس کے آس پاس پانی کھڑا ہوا دوستو برسات میں جس سے اس کی جڑے گل چکی ہیں اور اس کا دوسرا کارن کیا ہوتا ہے سوخنے کا دوستو جب ہماری بیل پوری طریقے سے تیار ہونے کے بعد بھی سوخ جاتی ہے اس کا کارن ہوتا ہے کہ جب یہ جو جڑے ہوتی ہیں ان کی جڑوں میں گانٹے بن جاتی ہیں اور اس گانٹ کو اس بیماری کو جو ہے نیم ٹوڑ کی بیماری کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پودے کی جو انرجی ہوتی ہے یعنی کی پوشک تطو ہوتے ہیں وہ جڑے اوپر پچانے کی بجائے کھانا اوپر پچانے کی بجائے اپنے پاسی سٹور رکھتے ہیں جس سے پودہ جو ہے اوپر سے سوخنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اوپر اس کو جو ہے لاش تک بوجن نہیں مل پاتا اور وہاں جو ہے اپنے اندر گانٹے ہی اس پورے بوجن کو جو ہے سٹور کر لیتی ہیں جس سے ہمارا پودہ جو ہے اوپر سے سوخنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو اب میں اس کا سب سے بڑا جو اوپائے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سوخنے سے بچانے کے لیے تو آپ جو ہے جڑے گلنے کی پانی بھراو کی سمسیہ کا تو آپ کو پتا ہے اس کو پانی نہ بھرنے دیں آس پاس جیدی پانی بھرے گا تو آئیے جو ہے جرور خراب ہوگی نیم ٹوڑ کی سمسیہ یا دوسری سمسیہ سے نجات پانے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے الویرہ ہوتا ہے سب کے گھروں میں یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پرکار سے آپ نے الویرہ کی جو ہے بہتی سندر سندر سی پتیاں لینی ہیں اور کتنے لینی ہیں یا جتنے لینی ہیں اسی ماترہ میں آپ نے نیم کی پتیاں لینی ہیں اور اس بات کا دھیان نکھیں الویرہ کی پتیاں بھی جب آپ لیں اس پرکار سے سوست پتیاں ہی لیں ان میں جو ہے کیڑا یا کسی پرکار کی بیماری نہیں ہونے چاہیے اور نیم کی پتیاں اور الویرہ کی پتیاں برابر ماترہ میں لے کے ان کو جو ہے آپس میں اچھی طریقے سے پیس کے کوٹ لیں اور اس پرکار سے یہ بیماری والا آپ نہ لیں اور ساف پتیاں لیں اسی پرکار سے نیم کی اور ان کو جو ہے آپس میں کوٹ کر تین لن کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے پانی میں مکس کر کے آپ جو ہے ایک گلاس پانی میں مکس کر کے تو آپس میں ڈال دیں تو آپ کی بیل جو ہے بڑیا چلے گی اور کوئی بیماری نہیں آئے گی دوستو اس پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں چینل کو سسکرائب کریں